السلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج بہترین سا گلہ آپ کے لئے لے کر آئے ہوں موسٹ پاپولر نیک ہے بہت ہی خوبصورت ہے آج آپ دیکھیں گے کس طرح بنتا ہے کیسے بناتے ہیں ہم بہت آسان طریقہ دیکھنے میں مشکل بنانے میں بہت آسان اب آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے گلے کا سائز نکالنا ہے اچھا اس کو بوٹ شیف میں نہیں بنائیں گے اس کو ہمیشہ چھوٹے شیف میں بنائیں گے یہاں سے ہم نے چھوٹا شیف دینا ہے دیکھیں تین انچ ایک پوائنٹ یعنی کہ سوہ چھے کا اور اے سے ہم نے رکھنا ہے یہاں سے پانچ انچ تیار بلکل اس طرح اسٹیٹ آپ اس سے بھی چھوٹا کر سکتے ہیں اس گلے کو مگر یہ ناب لارج ہے تو اس میں لارج ناب کے حساب سے میں بتا رہا ہوں بلکل اس طرح سے ہم نے نشان لگا لینا ہے اچھا اب دیکھیں یہاں پر نشان اسٹیٹ لگانے کے بعد آپ نے اس کو زیادہ نیچے سے پھیلانا نہیں ہے بلکل نون جس طرح ہم بناتے ہیں نون اس طرح سے شیف دینا ہے اور پھر یہاں سے آپ شیف دیکھیں میں کس طرح دوں گا دیکھیں پون انچ دور سوہ چھے کے نشان سے پون انچ دور ہم نے یہ نشان لگانا ہے اور یہاں سے جو ہم نشان لگائیں گے وہ اس طرف سے اندر کرتے ہوئے لگائیں گے بلکل ابھی میں آپ کو ناب کر دکھاؤں گا دیکھیں یہ آدھا آدھا گلہ بلکل سینٹر کے نشان سے آپ کو کپڑے پر بھی نظار آ رہا ہوگا میں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے یہ گلہ بلکل اسی طرح سے ہم بنائیں گے اس گلے کو دیکھیں اس طرح سے شیف کو ہم نے آدھا رکھا بلکل ایسے آرام سے آپ کو شیف کو بچھا لینا ہے یاد رہے ہم نے کناری والے سائٹ سے نہیں بنانا آڑی بکرم کا یہ گلہ نکالنا ہے آڑی بکرم پہ ہمیشہ آپ گلے کی بکرم آڑی رکھ کے گلہ چھپکائیں گے تو آپ کا گلہ اچھا بنے گا تین انچ بگل کے نیچے سے میں نے اس پیس رکھا اور یہاں سے شولڈر کا شیف اٹھا لیا ہے اب دیکھیں میں آپ کو ناپ کے دکھاؤں گا میں نے کس طرح اپنی طرف دباتے ہوئے نیچے سے شیف لیا ہے اور یہاں پر تین انچ کے شیف پر ملا دیا ہے دیکھیں یہ گلہ یہ لگا ہوا ہے نشان اور یہاں سے میں نے دیکھیں اس طرف اندر کی طرف کرتے ہوئے یہ میں نے اس جنگہ سے کٹنگ کی ہے اب آپ ناپ کر دیکھ لیں دیکھیں یہ یہاں سے کتنا آئے گا اور وہاں سے کتنا آئے گا دیکھیں ادھر سے ہی آ رہا ہے چار اور یہاں سے آ رہا ہے ساڑے تین اس طرح آپ نے اندر کی طرف آدھے انچ کرتے ہوئے اس کو یہاں سے آپ نے نکال لینا ہے اور پھر یہ ایک پتہ ہے جو اس جنگہ ہم نے بنانا ہے اس میں دیکھیں پہلے اس طریقے سے ہم نے اس کو چپکا لینا ہے بلکل آسانی سے تاکہ دونوں پتے بلکل برابر کے کٹیں گے پھر یہ دیکھیں اس پتے کو نکال کر ہم نے رکھ لینا ہے اس سے ہم بکرم کا ڈیزائن کٹنگ کریں گے بلکل ایسے ہی اس پتے کو نکال کر ہم نے رکھ لینا ہے اس جنگہ سے اور یہ دیکھیں ہم نے یہاں سے آدھے آدھے انچ کا سپیس رکھ کر نشان لگا دینا ہے بلکل اسی طرح بہت خوبصورت نیک ہے بڑا موسٹ پاپولر نیک ہے آپ بنا کے ٹرائے ضرور کیجئے گا دیکھئے گا بہت خوبصورت یہ بنے گا گلہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے آدھے آدھے انچ کا نشان سب جنگہ سے لگا لیا ہے بلکل اس طرح اور اب ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے یہاں سے ہم نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے جو ہم نے نشان لگایا ہے بڑھتا ہوا آدھے آدھے انچ کا اس کے حساب سے بڑی آسان ویڈیو بڑی سمجھنے والی ویڈیو دو تین دن سے فرمائش آ رہی تھی بہت ساری بہنوں کی کہ شہزاد بھائی آپ ہمیں لون کے پرنٹیٹ سوٹوں کے ڈیزائن سکھایا ہے تو ان کے لیے یہ دو تین دن تک میں ویڈیو دوں گا اس طرح کے گلوں کی کہ آپ پرنٹیٹ سوٹ پر لیس سے کس طرح ڈیزائن بنا سکتے ہیں دیکھیں اس کپڑے پر ہم نے اس کو چپکا دینا ہے وہی اس پر گیپ ہم نے یہاں سے رکھنا ہے تین انچ کا اس طرح جسے ہم نے رکھنا تھا کٹنگ کیا تھا اور سیم جو سو اچھے کا گلہ یہاں سے میں نے رکھا ہے کٹنگ کرتے وقت بلکل اسی ناب پر ہم نے اس کو چپکا دینا ہے بلکل اس طرح دیکھیں یہاں پر ہم نے سلائی لگا لینی ہے گلے کو چپکانے کے بعد اس جنگہ سلائی لگا لینی ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر باندھنی ہے پائپین تو ہم یہاں پر سلائی لگا لیں گے اور پھر اس کی کٹنگ کر لیں گے ان کپڑوں کی کٹنگ کر کر آپ نے زائع نہیں کرنا سمال کے رکھنا ہے ان کپڑوں کو کیونکہ یہ ابھی بعد میں کام میں آئیں گے بلکل اس طرح سے آپ نے ان کی کٹنگ کر لینی ہے بڑی سمجھنے والی ویڈیو ہے بہت آسان سا گھلہ ہے ابھی بن جائے گا منٹوں میں بلکل زبردست طریقے سے میں اس کو تیار کر دوں گا یہ لیس آپ دیکھیں ملٹی کلر کی لائننگ اس کے اندر آ رہی ہے سوٹ کے اندر تو دیکھیں میں ملٹی کلر کی لیس اس کی لے کر آیا ہوں بزار سے اس طرح سے میچنگ آپ بھی کر لیا کریں بلکل آسانی سے مل جاتی ہے اور ملٹی کلر میں بھی سارے لیس کے اندر وہی کلر ہیں جو سوٹ کے اندر کلر ہیں بلکل اس طرح سے ہم نے اس کو چپکا لینا ہے اس در پائی پین بان لینی ہے ہم نے گلے اس جگہ پر بھی اور ہم نے گلے پر بھی پائی پین بان لینی ہے بلکل اس جگہ پر تو پائی پین بان لینے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ان کپڑوں کو ہم سمال کے رکھیں گے ابھی ان کو ضائع نہیں کرنا یہ دیکھیں اب ہم نے یہ جو چھوٹے ہم نے سائٹ کے پیس نکالے ہیں ان کو اس طرح سے ہم نے بچانا ہے لائن سے لائن کو ملا کر تاکہ جب ہم اس پیس کو جوڑیں شیڈ کے اندر دوبارہ تو لائنوں سے لائن ہے بلکل اسٹیٹ ہوں زبردست طریقے سے اور اگر آپ کے پاس لائننگ والا کپڑا نہیں ہے تو پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بس کھڑا کپڑا لیں اور آپ اس طرح سے شپکا رہیں دیکھیں اس کے بلکل برابر برابر یہاں سے تمہیں نے برابر برابر نکالا ہے اب یہاں سے ہم نے آدھے آدھے انچ بڑھتا ہوا نکالنا ہے اس جنگہ سے ہم نے دیکھیں جو ہمارا کپڑا ہے اس سے آدھے آدھے انچ ہم نے بڑھتا ہوا یہاں سے کٹنگ کر لینا ہے نیچے کی سائٹ سے کیونکہ یہ پیس ہم آدھے انچ نیچے اتار کر گلے کے ساتھ جوڑیں گے اس کو اس وجہ سے ہم نے اس سائٹ سے اس سائٹ سے دیکھیں سب جنگہ سے آدھا دہ انچ بڑھتاوہ رکھا ہے کیونکہ یہ دباؤ کے اندر جائے گا آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کس طرح دباؤں میں ہم نے لینا ہے اب یہ پیس ہم نے لگانا ہے اس جنگہ پر تو ہم اس پیس کے حساب سے بکرم کی کٹنگ کر لیں گے آدھا انچ بڑھتاوہ ہم نے کھپڑا جس طریقے سے اس کا رکھا ہے اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھیں آدھا انچ بڑھتاوہ اسی طرح سے ہم نے یہاں سے بھی آدھا انچ بڑھتیوی بکرم کو رکھنا ہے بلکل اس طرح سے پانچ انچ کا یہ پتہ لمبائی میں میں نے نکالا تھا اس جنگہ سے اس ڈیزائن کو پانچ انچ اس کی لمبائی تھی تو آدھا انچ اوپر سے جہاں میں نے انگلی رکھی ہوئے اس جنگہ سے آدھا انچ ہم نے نیچے اتارتے ہوئے اس کو ایسے نشان لگا لینا ہے بلکل اس طرح سے دیکھیں اور یہاں سے نشان کو ہم نے بلکل نیچے تک لے جانا ہے یہ دیکھیں یہ پتہ جب ہم اس طرح سے لگائیں گے آدھا انچ دباؤ لے کر تو یہ بلکل برابر آئے گا بہت خوبصورت سا گلہ ہے بنا کے ضرور دیکھئے گا بڑا پیارا نیک ڈیزائن ہے یہ پاپولر ہے ابھی آج کل کافی چل رہا ہے کافی دن سے یہ تو سوچا بلکل آسان طریقہ ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح سے ہم اس کو بناتے ہیں گلے کو کس طرح سے لگاتے ہیں دیکھیں یہ پیس میں نے اس کا نکال لیا ہے اس پیس کو ہم لگائیں گے پہلے ہم کپڑے پر چپکائیں گے پھر اس پر لیس لگا لیں گے یہ سب میں بھی آپ کو بتا دوں گا بلکل اس طرح سے ہم نے اس کو سٹریٹ لمبا نکال لینا ہے اب دیکھیں اس پتہ کو ہم نے ادھا رکھنا ہے اور یہ آدھے انچ کا اس پیس میں نے رکھ دیا ہے اور اب اس بکرم کے پیس کو ہم اس پر چپکا لیں گے بلکل اس طرح سے دیکھیں اوپر سے بھی میں نے آدھے نیچے چھوڑا اور اس کو میں نے تھوڑا بڑھتا ہوا نکالا ہے بھلے سے ہم اس کو بعد میں کاٹ دیں گے بکرم کو لمبی کر کے میں نے نکال لیا ہے نیچے کی سائٹ سے وہ اس وجہ سے کہ ہم اس کے اوپر رکھ کر چپکائیں گے اور اس جنگہ سے دونوں کا بکرم کے پیسو کو ایسے ہی رکھیں گے آپ اس کا اسپیس چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ گلہ کافی بڑا ہے آپ کے حساب سے سوٹ کے یہ لیف وغیرہ یہ جو پتے جو ہم نے بنایا ہیں یہ کافی بڑے ہیں تو آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں اب ان پر بھی ہم نے پائپین بان لینی ہے دیکھیں پائپین بان لینے کے بعد لیس لگا چکا ہوں میں اس کے اوپر بلکل اسی طرح سے اب یہ جو ہم نے شیڈ میں سے پیس کٹا تھا اس کو ہم نے اس کے اوپر رکھنا ہے اس طرح سے دیکھیں آدھے انچ بڑے ہیں یہ اس پر ہم نے مارکنگ کر دینی ہے یہ مارکنگ ہم نے اس لیے کی ہے جب ہم فرنٹ کا جو پیس ہے وہ گلے کا وہ ہم اس مارکنگ کے حساب سے جھوڑیں گے بلکل اس طرح سے ہم نے دونوں کی مارکنگ کر دینی ہے پیس کو رکھ کر دونوں پیسوں کو دونوں پیسوں پر دیکھیں بلکل برابر یہ آ چکا ہے اور بس یہاں سے ہم نے آدھے انچ اس کو رکھنا ہے بلکل اس طرح سے اب یہ کسی کام کی نہیں ہے ان کو ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اب آپ سمجھ چکے ہوں گے دیکھیں گلہ کس طرح میں نے جوڑا ہے اس کو آدھے انچ نشان کے اوپر رکھ کر اور اوپر سے بھی گلے پر سے بھی اس کی نوک کو ہم دبا دیں گے اس کے نیچے دیکھیں یہ جو نشان ہے بلکل اس نشان کے اوپر رکھ کر ہم نے یہاں پر پینے لگا دینی ہے بڑی اچھی ویڈیو ہے بڑی سمجھنے والی بہت ہی خوبصورت نیک ڈیزائن ہے یہ بنائیے گا ضرور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کیسا بنایا دیکھیں اوپر والی نوک کو بھی اس نوک کو میں نے اس نوک پر آدھے انچ اوپر چڑھا دیا ہے اس جنگہ سے دیکھیں اور یہاں سے چوک کی مارکنگ پر رکھ کر اس پر پینے لگا دینی ہے بلکل اس جنگہ پینے لگا دینی ہے پھر جس طرح ہم نے سائٹ میں لیس لگائی ہے سیم ہم نے اس پر بھی لیس لگا دینی ہے اچھا آپ یہ دیکھیں میں نے بڑے پیس پر پائی پین لگا چکا ہوں پیلی میں گلے پر بھی میں نے پائی پین لگا دی ہے سیم کلر کی پائی پین ہے آپ کو نظر نہیں آ رہی دیکھیں یہاں سے آدھا انچ اس کو نوک کو ہم نے دبانا ہے اور یہاں پر ہم نے لیس لگا دینی ہے پائی پین میں لگا چکا ہوں گلے پر بھی اور سائٹوں پر بھی اب ہم نے اس جنگہ پر لیس لگا دینی ہے گلے پر لیس لگا دینی ہے اور ان پیسوں کو جوڑ دینا ہے اور پھر میں آپ کو جوڑنے کے بعد اس کا فائنل دکھاؤں گا کہ گلہ کس طرح پیارا بنے گا یہ بلکل یہ ساری لیس ہے اس کو ہم نے اس پر اچھے سے سیٹ کر دینی ہے اس سائٹ بھی لگا دینی ہے اس سائٹ بھی لگا دینی ہے پہلے ہم نے سلائی سے اس کو جوڑنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے لیس لگانی ہے پائی پین کے ساتھ سال سلائی لگا کر جوڑنا ہے پھر لیس لگانی ہے لیس سے دباؤ اچھے سے پکا ہو جائے گا اب دیکھیں یہ سب کچھ لگ چکا ہے دیکھیں کس قدر خوبصورت یہ گلہ بن گیا ہے اگر آپ کو لگے کہ اس کی پتے بڑے ہیں بلکل بہترین یہ بڑے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر سکتے ہیں اپنے حساب سے کر سکتے ہیں آپ گلہ جتنا بھی بڑا پندے کر سکتے ہیں بیسے یہ بڑے نہیں ہیں لارج ناب میں یہ گلہ اس طرح آپ بنا سکتے ہیں یہ سب کچھ آستی نے لگا کر گلہ بیک کا بنانے کے بعد میں آپ کو اس کا فائنل لکھ دکھاتا ہوں کس طرح خوبصورت یہ شاید بیٹھے ہی بدن پر اور گلہ یہ آپ پھر دیکھئے گا کہ یہ گلہ اتنا بڑا نہیں ہے اب آپ نوٹ کریں دیکھیں سلیفز پر بھی لیس میں نے لگا دی ہے اب یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت یہ لکھ آ رہا ہے چیسٹ کے اوپر سے ڈھک کر ایک ہی ہے سینڈو بنیان کی طرح یہ لکھ جا رہا ہے سائیڈوں سے کٹ دیکھیں کوئی بدتمیزی نہیں ہو رہی کوئی زیادہ بدن نظر نہیں آ رہا اتنا بڑا نہیں ہے یہ گیپ بلکل شولڈر وغیرہ سب فنیشنگ سے بیٹے میں یہ گیپ بھی آپ دیکھ لیں اتنا بڑا نہیں ہے بلکل اوپر ہی رکاوہ ہے تو بنا کے ٹرائے ضرور کیجئے گا مجھے بتائیے گا آپ نے کیسے بنایا گلہ انشاءاللہ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں اللہ حافظ